بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک شہست کی طبیعت نصاص ہوئی تو طبیب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے دوائی بنا کے دو طبیب نے کہا کہ دوائی کے لیے جو چیزیں درکار ہیں سب بھی سوائے شہد کے اگر تم شہد کہیں اسے لا دو تو میں دوائی تیار کیے دیتا ہوں اتفاق سے موسم شہد کا نہیں تھا اس شہست نے حکیم سے وہ ڈیبیا پکڑائی اور لوگوں کے دروازے کٹ کٹھانے لگے مگر ہر جگہ ماہیوسفی جب مسئلہ حل نہ ہوا تو محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا کھیتے وہاں آیاز نے دروازہ کولا اور دستک دینے والے کیرودات سنی اس نے وہ چھوٹی سی ڈبے ڈیبیا دیا اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہی آیاز نے کہا اب تشریف راکی میں بادشاہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں آیاز وہاں ڈیبیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عارض تھی کہ بادشاہ سلامت ایک ساحل کو شہد کی ضرورت ہے بادشاہ نے وہ ڈبیا لیا اور سائیڈ میں رکھ دیا آیاز کو کہا کہ تین کین شہد کے اٹھا کے ان کو دے دیا جائے آیاز نے کہا حضور اس کو تو تھوڑی سی چاہیے آپ تین کین کیوں دے رہے ہیں بادشاہ نے آیاز سے کہا آیاز وہ مزدور آدمی ہے اس نے اپنی حصیت کے مطابق مانگا ہے ہم بادشاہ ہیں ہم اپنی حصیت کے مطابق دیں گے مولانا رومی فرماتے ہیں آپ اللہ پاک سے اپنی حصیت کے مطابق مانگے وہ اپنی شان کے مطابق اتھا کرے گا شرط یہ ہے کہ مانگے تو صحیح مانگنے کا طریقہ اگر ہمیں آ جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے انسان کو دوستوں سے گزارش ایک اچھا اچھے واقعات ہے کہ آپ کے لئے چینل کو ضرور سسکرائب